بلوچستان میں عام دشمنوں کا ایک اور پار پاکستان دشمنوں اسلام دشمنوں اور ملہدوں نے پاکستان کے دو اہم اور بڑے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کو دہشتگردی کے واقعات میں دھماکوں کے ذریعے لہو لہان کر دیا ملاد النبی کے لیے جو پروفٹ محمد کا جو برڈے ہوتا ہے اس کے لیے ملے تھے مسجد میں یہ وہاں پہ گیدرنگ تھی اور وہاں پہ اٹیک ہو گیا یعنی کہ مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے اور ایک حملہ جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی نے ہنگو میں کیا ہے جس میں سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے باقیستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے تین دہشتگردوں کو ہلا کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے چار جوانوں نے ملک کے دفاع میں جامع شہادت نوش کیا ہے اب نہیں بولو گے کہ یہ مجاہدین ہیں اب نہیں بولو گے کہ یہ وہاں پہ مسلمانوں کے بلوچوں کے حقوق جا رہے ہیں اصلی اسلاموفویہ پاکستان کے اندر ہے سب سے زیادہ کون سی جگہ ہے دنیا میں وہ دنیا میں کون سا دیش ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے پاکستان ہے ہر وہ آدمی جو اندیا سے لٹ رہا تھا کشمیر میں ان کو جب پاکستان سے مدد کی آفر ہوتی تھی تو وہ لے لیتے تھے اسی طرح سے فارمولا وہی ہے عید ملادن نبی کا دن آج کا دن سب سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے عالم اسلام میں یہ کون سے مسلمان ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ محصوم لوگوں کو دہشتگردی ہم کس سے بات کریں اس حوالے سے دوستو آج پاکستان کے ایک پروونس بلچستان میں ایک بڑا بم دھماکہ ہوا جس میں پچاس سے بھی زیادہ لوگ کی مارے جانے کی خبر آ رہی ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں آج پوری دنیا بھر میں ای دودھ ملاد بنائی جا رہا ہے جس میں اسلام کے پروفیٹ کے برچڑے کے موقع پر بلچستان میں ریلی نکالا گیا جس میں یہ بوم بلیش ہوا ہے اور دوستو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بوم بلیش میں اور بھی زیادہ کیچویلٹی ہو سکتی ہے اور اتنا ہی نئی دوستو پاکستان میں دو اور اٹیک ہوئے جس میں پاکستان کی تین سے چار لوگ مارے گئے ہیں اور ایک جگہ تو ٹی ٹی پی نے پاکستانی آرمی کو خوب پٹا جس کے وجہ سے پاکستان کے چار جوان شہید ہو چکے ہیں حالانکہ دوستو یہ ایک ٹیرر اٹیک جس میں مارے جانے والے لوگ انوسنٹ تھے اور ان کے کوئی گلتی نہیں تھی اور یہ پوری پاکستانی آرمی اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے گلتی ہے جس میں پاکستان میں ٹیرر کو بڑھاوا دیا اور انہیں پال کو اس کا بڑھا کیا اور اب یہ وہی ٹیررش پاکستان میں بوم بلیش کر رہے ہیں ناظرین ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری قوم نبی آخر زبان آقا دو جہان خاتم ربجین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کی خوشیہ مانا رہی تھی پاکستان دشمنوں اسلام دشمنوں اور ملہدوں نے پاکستان کے دو اہم اور بڑے صوبوں بلوجستان اور خیبر پختونخواہ کو دہشتگردی کے واقعات میں دھماکوں کے ذریعے لہو لہان کر دیا جس پر پورا ملک دکھی ہے غمگین ہے آج ملک میں دہشتگردی کے تین واقعات رو نما ہوئے سب سے بڑا واقعہ بلوجستان کے شہر مستونگ میں مدینہ مسجد کے قریب عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں خودکش حملے کا تھا جس میں ڈی ایس پی نواز گشکوری بھی شہید ہو گئے جو جلوس کے سیکیورٹی نظامات کی خود نگرانی کر رہے تھے اور خودکش حملہ ور جلوس کے شرکا کے درمیان داخل ہونے میں کامیاب ہوا اس نے جلوس کے دوران خود کو دھماکہ خیض مواد سے اڑال ریا جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق پچاس کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں اور سو کے قریب افراد زخمی ہیں اور مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں علاقے میں امرجنسی نافذ کی جائے چکی ہے اسپتالوں میں امرجنسی ہے دہشتگردی کا دوسرا بڑا واقعہ خیبر پختونخا کے زلہ ہنگو کوہارڈ ڈویجن کے پی کے میں پیش آئے جہاں ڈی پیو نسار احمد کے مطابق دو خودکش دماغے ہوئے ایک تھانے کے گیٹ پر اور دوسرا تھانے کی حدود کے اندر مسجد میں ہوا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم سے کم دو افراد شہید اور پانچ افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور دونوں واقعات میں شہادتوں میں اضافے کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں حکام کی جانب سے ناظرین آج دہشتگردی کی تیسری بڑی کاروائی افغانستان سے بلوشتان کے علاقے میں کی گئی جس میں سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہیں وہ تین دہشتگردوں کو ہلا کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے چار جوانوں نے ملک کے دفاع میں جامع شہادت نوش کیا ہے عالم اسلام میں ہمارے جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی بردے کے حوالے سے ہوتا ہے اور دوستو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ آج کے دن پاکستان کے اندر تین چار حملے ہوئے ہیں ایک حملہ تو بلوشتان کی شہر مستونگ میں ہوا ہے جہاں پچاس کے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں ایک حملہ جو ہے اور یہ عید ملادن نبی یعنی کہ مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے اور ایک حملہ جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی نے ہنگو میں کی ہے اور سیاستدان ہے ہمارے کے لڑ رہے ہیں بلوشت سیاستدان بھی لڑ رہے ہیں اور کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں ایک دوسری کو نیچہ دکھانے میں جس سے ان کو یہ بتا نہیں ہے کہ ریاست نیچے آ رہی ہے لیکن سات سمندر پار واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو سات سمندر پار ڈاکٹر جے شنکر جو کہ نیو یارک سیوٹ کے واشنگٹن گئے تھے جبکہ پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستانی وزیر خارجہ کو خالیات واپس آنا پڑا جن کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ڈاکٹر جے شنکر سیکٹری آف سٹیٹ انٹینی بلنکن سے ملے ہیں میمبرز آف دی یو ایس کانگرس سے ملے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملے ہیں اور اس کے بعد یو ایس انڈیا سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے تحت ایک گروپ سے ملے ہیں جہاں وہ انہوں نے امرجنگ ٹکنالوجی اور ریزیلینٹ سپلائی چین مینز کہ دی وانٹو میک انڈیا اپلیس جس کا جس کے اوپر امریکہ کونسٹنٹ ریلائے کر سکے اور انہوں نے بڑی بات کی وہاں پہ امپورٹنٹ انہوں نے کہا we are so happy انڈیا is so happy کہ جو کارپریٹ بورڈ رومز ہیں وہ انڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کارپریٹ جو بورڈ رومز ہیں وہ انڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہوں نے ساتھ یو ایس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو سے امبیسیڈر کیا نام تھا ان کا امبیسیڈر کیتھرین تائی ان سے ملاقات کی اور تنگ ٹینک کے جو بوشنگ سارے ہمارے وزیرہ خارجہ وزیرہ ازمدر ایک ایک تنگ ٹینک میں کہہ رہے ہیں نا انہوں نے ڈاکٹر جے شنگر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور ہر بندہ انہوں نے سننا چاہتا ہے اور انہوں نے سارے تنگ ٹینکز جو میجر تھے ان کے ایکزیکٹیوز کو سامنے بٹھایا اور کہا جناب کی آپ آئیں ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو پاکستان سے میں نے پتہ لگانے کی کوشش کری یہ تھوڑی بہت میرے پاس بھی کوئی زیادہ نولیج نہیں ہے اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو کاؤنٹ بڑھے گا کیونکہ ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں بلوچستان میں یہ بلوچستان میں ہوا ہے کہ you know it's very this thing in the sense that some people are very very serious head injury ہوئی ہے تو پتہ نہیں جیئیں گے نہیں جیئیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے یہی پراتھنا ہے کہ بھگوان ان کو ٹھیک ٹھیک رکھے انوسینٹ لوگ ہیں ان کا کوئی لینے دینا تو ہے نہیں کوئی لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا لیکن میں پھر پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیج بویا کس نے کبھی نہ کبھی تو آپ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا یہ جو آپ نے ریڈکل اسلام کا بیج بویا ہے نا پاکستان میں ریڈکل اسلام کا پاکستان میں الگ الگ قسم کے اسلام ہے ایک دو تین چار نہیں بہتر قسم کے اسلام ہے اور یہ کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت کوئی کہتا پیر ایسے ہونا چاہیے کوئی کہتا پیر اتنے چھوٹے چھوٹے فرق میں ایک دوسرے کی گردن ہے کٹنے کے لئے تیار ہیں آپ دیکھیں گا جب بھی یہ نکلے گا آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اس کے پیچھے بھی ایک ریڈکل اسلامیسٹ کا کوئی گروپ تھا جس نے بولا کہ ہم نے مار دیا یہ جو ابھی بچارے چونتیس مر گئے ہیں بچارے اور ایک سو تیس سے زیادہ گھائل ہیں اب پتہ نہیں کتنے اور مریں گے کیا ہوگا آئی ڈانٹ نو بٹ آپ یہ دیکھیں گا وہ بھی بول رہا ہے جو سوسائیڈ بومر ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے گروہ والے بولیں گے کہ یہ شہید ہے اور جو مر گئی یہ لوگ بولیں گے کہ یہ شہید ہے یہ آپس میں ہی کنفیوجن ہے کہ کون شہید ہے اور ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ بہتر مسلمان کون ہے اور یہ والے تو برے ہیں ان کو مار ڈالو یہ ایکچولی یہ ہو رہا ہے پاکستان میں آج سے نہیں چھتر سال سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہی ڈراما ان کی ہاں چلتا ہے اور یہ ہی ہی چاہتا ہے یہ ہی چلتا ہے یہ ہی چلتا ہے